اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب دوست کسان بھائی ٹھیک ہوں گے شریعت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو ڈی اے پی سبسیڈی اور پوٹاش سبسیڈی ہے ان کی جو اماؤنٹ ہے وہ اب جو گورنمنٹ بڑھا رہی ہے پہلے جیسا کہ ڈی اے پی پر پانچ سو روپے سبسیڈی ملتی تھی اور پوٹاش پر آٹھ سو روپے ملتی تھی لیکن اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ بڑھا رہی ہے گورنمنٹ تو اس کا جو پروف ہے وہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ایک حادث سبسیڈی وفد میں اس میں میں آپ کو بکیہ صفحہ نمبر وہی آپ کو ریڈ گرا دیتا ہوں کہ وفد میں شریک مرکزی صدر خالد محمود خوکھار مرکزی سیکٹری جنرل چودری حسان اکرم سبائی صدر پنجاب رزوان اقبال اور سبائی جنرل سیکٹری رانہ شمشاد کی اسلام آباد میں وفاقی وزراء سے میٹنگ ہوئی میٹنگ کی سربراہی وفاقی وزیر فوڈ اینڈ سیکیورٹی ریسرچ فخر امام نے کی میٹنگ میں ڈی اے پی تمام فاسفوراس اور پوٹھاش کی خادوں پر پندرہ سو روپے سبسیڈی دینے کا اعلان بھی کیا اور جالد فانڈ فانڈ پجاب گورمنٹ کو جاری کرنے کا وعدہ کیا اور بجلی کے نرخوں کے حوالے سے اگلے ہفتے وزیر ازم سے کبھی نہ کی میٹنگ ہوگی تو آپ کو ایک بات بتا دوں اس میں کہ جو جیسا کہ سبسیڈی جو ہے پہلے ڈی اے پی پر پانچ سو تھی اور ان پی پر دو سو ان پی پر تین سو تھی لیکن اب جو ہے تمام فاسفوراس ڈی اے پی اور تمام فاسفوراس اس میں تمام فاسفوراس میں ان پی بھی آتا ہے اور ان پی کے بھی آتا ہے اور پوٹھاش پوٹھاش میں ایم او پی اور ایس او پی آتا ہے تو ان کی جو اماؤنٹ ہے وہ ایم او پی پر جیسے پانچ سو تھی لیکن اب جو ہے اس پر ایم او پی اور ایس او پی جو ہے پانچ سو آٹھ سو رو کے حساب سے تھی لیکن اب جو ہے گورنمنٹ نے یہی کہا ہے کہ اب ان کی جو اماؤنٹ ہے وہ پندرہ سو روپے کر رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ جب وفد نے کسان اتحاد کے وفد نے جو ہے وفاقی وزیر فوڈ اینڈ سیکیورٹی ریسرچ فخر امام سے ملاقات کی اور ان سے وفاقی وزرہ سے ملاقات کی تب انہوں نے بات کی جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کسان جو ہیں وہ استجاج کر رہے ہیں ان کو ان کی جو بجلی کے نرخ ہیں وہ بھی کافی بڑھائے جا رہے تھے اور اس کے علاوہ ڈی اے پی جو خاد ہے اس کی قیمت بھی بہت بڑھ گئی ہے جیسا کہ اب پچ پن سو کے حساب سے ڈی اے پی کا بیگ مل رہا ہے تو اس لحاظ سے کسان جو ہیں وہ استجاج پر تھے تو انتجاج کے دوران جو ہے انہوں نے وفاقی وزرہ سے جب میٹنگ کی تب انہوں نے یقین دھانے کرائی اور سب اگر ہم بات کریں فنڈ کے حوالے سے تو فنڈ جو ہے سبزڈی کے حوالے سے جس نے بھی سٹیزن پورٹل پر جو ہے کمپلینٹ کی ہوئی تھی ان کو بھی یہی جواب آ رہا ہے کہ فنڈ ٹرانسفر کر دیا گیا لیکن مین بات یہ ہے کہ دیکھو کب پیمنٹ ملنی سٹارٹ ہوتی ہے اب ڈی اے پی کی لیکن ابھی تک جو ہے کسی بھی کسان بھائی کسان دوست کی جو ہے پیمنٹ ملنی سٹارٹ نہیں ہوئی تو جنہوں جو بھی اگر کسان دوست کسان بھائی جو ہے ڈاکٹر انجو ملی بوٹر سے رابطہ کرتا کہ سبسیڈی کم مل رہی ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ گورمنٹ نے جو ہے بینک کو فنڈ دے دیا ہے دیکھو وہ پروسیسنگ کے بعد وہ دینا شروع کر دے گی لیکن آپ کو یہ بات بتا دوں کہ گورمنٹ جو ہے پازٹیف رسپانس دے رہی ہے می بھی جو سبسیڈی کی رقم ہے وہ کسی بھی ٹائم ملنے سٹارٹ ہو سکتی ہے تو آپ کسان بھائی سبر کریں انشاءاللہ کہ آپ کو بہت ہی جال سبسیڈی کی رقم جو ہے ملنے شروع ہو جائے گی تو آخر پر میں آپ کسان بھائیوں کے لیے کو مبارک با دیتا ہوں اگر گورمنٹ آپ کو پندرہ سو روپے دیتی ہے تمام ڈی اے پی فاسورس اور پٹاش کا دوپار تو یہ ایک بہت بہی بڑی خوشخبری ہے آپ کسان بھائیوں کے لیے کیونکہ جو سبسیڈی سے جو ہے آپ کی جو خاد کی قیمت ہے وہ بہت ہی نیچے تک لے جائے گی کم قیمت میں ملے گی تو امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل ثابت ہوگی اسی کے ساتھ میں زیادہ چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقا